مدینہ ہرام میں بھی عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھا کر پندرہ ہزار کرتی گئی لاہور کے علاقے گلبرگ میں حفیظ سنٹر کی دوسری منزل پر آگ لگ گئی آٹھ فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف دھوئے کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو آپریشن میں مشکلات کسامنا تاجروں کو لاکھوں روپے کا نقصان کا خدشہ جنہ سٹیڈیم کے بعد باغے جنہ پی ٹی ایم کا دوسرا چلسہ آج کراچی میں ہوگا پیپلز پارٹی محضبانی کرے گی جلسے میں ایک لاکھ افراد کو لانے کا بڑا دعویٰ کر دیا فضل رحمان پہنچ گئے مریم نواز آج کراچی پہنچیں گی پریڈی سٹریٹ سمیت ملہقہ شہراہیں کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئیں سیگورٹی کے سخت انتظامات پولیس کے ساتھ رینجرز بھی تیونات یہ جو باہر بیٹ کیس نے پاکستانی فوج کے اوپر یہ حملہ جلل باجوا پہ نہیں یہ پاکستانی فوج پہ حملہ ہے یہی بات نرندر موڈی کر رہا تھا جو زیال و حق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسر بناتا یہ وہ آدمی ہیں آرمی چیف اور پاک فوج کے خلاف بیانات وزیر اعظم عمران قان نے اوپوزیشن کے خلاف تبل جنگ بجھا دیا کہا کہ پاک فوج اور جنرل باجوا ہر مشکل میں مدد کو آئے نواز شریف نے جنرل باجوا پر نہیں پاک فوج پر حملہ کیا وزیر اعظم نے لیگی قائد کو گیدر قرار دے دیا سائٹ کراچی میں فیکٹری کے ٹینک کی صفائی کے دوران چھے مزدور دم گھٹنے سے جانبہاق مرنے والے ایک مزدور کے بھائی کی مدیت میں قتل السبب مقدمہ درش کر دیا گیا مقدمے میں فیکٹری کے جیم سمیتھ چھے افراد کو نامزد کیا گیا مزدوروں کو پچاس فٹ گہرے کیمیکل ٹینک میں صفائی کے لیے اتار کر بھول گئے اور رحیم یار کان میں بھاری جرمانوں سے تنگ سبزی فروشوں نے ہر تال کر دی ریڑھی بھانو نے بھاری جرمانوں پر کان پکڑ کر انوکھا احتجاج کیا غیر ہوئے نہ مدت تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بھی کر دیا